ہیلو ایفریون اسلام علیکم رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی قریب آ چکا ہے اور اسی حوالے سے میں آج آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی سپیشل سے پکوڑوں کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بہت ڈیفرنٹ ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو چلیں ریسپی کی طرف ہم بڑھتے ہیں یہاں پہ بہت ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ ہم نے چکن کے پکوڑے بہت سارے کھائے ہوں گے لیکن میں آپ کو یہاں پہ کدوکش کیے وے یعنی کرش کیے وے چکن کے پکوڑے بنانا بتاؤں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک بریسٹ پیس لے لیا ہے اس کو اچھے سے دھونے کے بعد اس کو فریزر میں آپ رکھے ایک پورا دن لگائیں گے اور اس کو فریز کر دیں گے تو جب اس کو فریز کریں گے یہ ہارڈ ہو جائے گا اور اس طرح سے اس کو ہم کدوکش سے بلکل اچھے سے کرش کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس طرح سارا کا سارا کرش کر لینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کرش کر لیا یہاں پہ ہم نے ایک میڈیم سائز کی پیاز لے لینی ہے ہاف بنچ ہر ادھنیا لے لیا اور تین سے چار ادھنیا میں نے ہری مرچے لے لی ہیں کرشٹ ریڈ چیلیز ہم نے لے لینی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ لے لیں میں نے ون ٹی سپون لی ہے اور یہاں پہ مکس مسالہ ہم لے لیں گے لال مرچ حلدی وغیرہ اس میں موجود ہے تو وہ ہم نے ون ٹیبل سپون لے لیا ہے زیرہ پاورڈر میں نے لے لیا ہے ہاف ٹی سپون اور میں نے نمک لے لیا ہے اور سفید زیرہ ثابت اسی کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ ان کو تھوڑا سا چٹ پٹا بنانے کے لیے اس میں چارٹ مسالہ ڈال دینا ہے کوئی سبھی چارٹ مسالہ آپ کے پاس جو ہو آپ وہ ڈال دیں گارلک پیسٹ ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر بیسن ڈالیں گے اچھا بیسن ہم نے اس میں زیادہ نہیں ڈالنا میں اس میں یہاں پہ ایک بریسٹ پیس ہے تو فور ٹیبل سپون میں نے بیسن ڈال دیا ہے آپ پھر بھی دیکھ لیجئے گا آپ فائیو ٹو سکس بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اوپر اوپر سے ہلکے ہاتھوں سے اس کو مکس کرنا ہے یہ بہت ہی کرسپی کرنچی پکوڑے بنتے ہیں اندر سے بہت زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں یہ اور اوپر سے کرسپی بن جاتے ہیں اور اس کی کرسپ کی ایک بات ہے اگر اس کو کرسپی آپ بنانا چاہتے ہیں یا کسی بھی پکوڑے کو کرسپی بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ جو ہیں ان کو دبا دبا کے آپ آئل میں نہ ڈالیں ہلکے ہاتھوں سے اٹھائیں اور آئل میں ڈالیں جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پیاز اوپر سے کھڑی بھی ہے ہرا دھنیا کھڑا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ کرسپ اس میں آئے گا اگر ہم زیادہ پریس کریں گے ہاتھوں سے تو اس سے پکوڑے پیڑے کی طرح ہو جائیں گے اور پھر وہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو سارے کے سارے پکوڑے میں نے اس طرح سے ڈال دیا ہے میڈیم ٹو لو فلیم ٹم اس کو پکائیں گے کیونکہ چکن ہمارا کچھا ہے تاکہ اچھے سے پکوڑے کرسپی تیار ہو جائیں تو یہ لیجیے گرمہ گرم ہمارے مزیدار سے پکوڑے رہ دی ہو چکے ہیں اور آج کی رسیپیں آپ لوگ کو اس لئے اچھی لگی ہوگی کیونکہ بہت جھٹ پٹ ہے آپ اسے ضرور ٹوائی کیجئے گا دہی اور ٹیماٹر کے رائتے کے ساتھ میں آپ کو ایک توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں اندر سے کافی سوفٹ ہے اور اوپر سے کرسپی ہیں تو چلیں رمضان المبارک کی پہلی ریسیپی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ